اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف گھر سے تو ہم نکلے تھے ویلوگ بنانے کے لیے لیکن ہم راستے میں بارش کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکے تو جو گھوا ہمارے ساتھ وہ آپ بھی دیکھیں بارش تیز ہونے کی وجہ سے ہم راستے میں ایک بریج کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے بارے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بارش کروکنے کا انتظار کر رہے تھے اور ہم نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا ہم نے گھر ویلوگ کی طرف ہم نے گھر ہم نے گھر چای پیشتے کے بارش کروکنے کا انتظار کروکنے کا انتظار کروکنے کا انتظار کروکنے کے لیے ایسا پانے ہوگی ہاں پانے ہوگی السلام علیکم فرینڈز گھر سے ہم نکلے تھے بلوگ بنانے کے لئے لیکن راستے میں بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور ہم بڑی مشکل سے گھر واپس پہنچے ہیں فیملی میرے ساتھی اس لئے ہم راستے میں زیادہ ویڈیو تو نہیں بنا سکا اور بس سنائے کہ بارش بارش کافی تیز ہونے کی امید ہے گھر کے پاس ہمارے زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی لیکن بادل ابھی آنا شروع ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہوئی تھی میک میں مسلمیات نے پشن کو ہی تو کی تھی بارش کی اور وہ بھی تیز بارش کی لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ بارش ہونے سے پہلے ہی اپنا کام نمٹا کر ہم آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہم گھر واپس آ گئے تھے بادل گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے اور محول بن رہا تھا بارش کا اللہ کا لاگ لاگ شکر تھا کہ ہم خیر و آفیت سے تیز بارش ہونے سے پہلے ہی گھر واپس پہنچ گئے تھے یہ کچھ دیر بعد کے مناظر ہیں بادل بہت زیادہ گہرے اور کالے آنا شروع ہو گئے تھے گرد چمک بھی سٹارٹ ہو گئی تھی بھوندہ باندھ سٹارٹ ہو گئی تھی یہ ہی امید تھی کہ بارش ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو دیکھتے ہیں اللہ تعالی کرم کریں گے اپنا کتنی بارش ہوتی ہے چاہے جیسا بھی موسم ہو جو بھی حالات ہوں بچوں کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے انہیں بھوک لگ رہی تھی اور ہم باہر سے آئے تھے تو میں نے راستے سے یہ انتظام کیا تھا تاکہ ان کی بھوک کا خاتمہ کیا جا سکے باہر کے حالات سے بے نیاز بچے انجوائی کر رہے تھے کاٹن دیکھ رہے تھے اور کھانا بھی کھا رہے تھے موسیقی çünkü موسیقی بارش بہت تیز ہو رہی تھی بارش ضرور انجوائی کیجئے لیکن ساتھ میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن لوگوں کے پاس مضبوط خیر نہیں ہیں ان کے لئے دعائیں کریں تاکہ اللہ اپنا کرم کرے تو جناب یہ تھا میرا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے ویلاغ میں تب تک کے لئے دعاؤں میں یاد رکھئے گا اور میری دعائیں آپ سب کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی